رانہ کل رات میں پورے دو گھنٹے کہی ہے ہی دو گھنٹے لیکن انہوں نے مجھے ملے نہیں دیا لیکن آج کیا کیا انہوں نے کیا کیا آج میرے ساتھ مجھے دھکے لیکن بھائی نہیں کیا لائی انہوں نے اوہ چل پرے ہو تو اچھا وہ گھاڑ نے آپ کہا سکتا ہے پھر اس نے میرے موں پر یوں کر کے اوہ چل پرے ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ میں تہہ دل سے آئی ہوں میرے زمین دل کی آواز نے میرے زمین نے جوڑا ہے کہ چھڑ دینا منافقان ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین انسٹرائی میں موجود الہوز بان پارک میں میرے صرف میڈم ریحانہ موجود ہے جنہوں نے ریجرلی پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے اور نولی کے جلسے میں یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بات میزی کی گئی تھی نولی کے جلسے میں تو آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اس دن ایکچل میں ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی لڑائی ہوئی وہ ذرا بتائیے ہاں جی میں جب یہ سٹیج پر آئی ہیں تو پیچھے میں کڑی ہوتی جیسے یہ بھائی کڑے ہوئے ہیں میں پیچھے کڑی ہوتی تو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا میں ایسے کر کے دیکھ رہی تھی تو اس کا گارڈ آیا مجھے پکڑے گاندھا اب بی بی پڑے ہو نا تو میں نے کہا بھائی میں کیوں پڑے ہوں میں بھی تو مسلم یکی ورک کروں بازوں سے پکڑے کریں ہیں اچھا اچھا وہ گارڈ نے آپ کہا سکتے ہیں وہاں سے میں تھوڑا آگے ہو گئی پھر اس نے میرے مو پر یوں کر کے اچھل پڑے ہو یہ عورت کی عزت ہے یہ عزت ہے اور جب میں نے وہاں کہا کہ میڈم پہلے میری بات سنے پیچھے ہو جائے نا لائف چل رہا ہے میں کہا لائف چلتا رہے چلے میری میں کہا بیسی کتے ہیں تو لائف چل رہے کہ تو عرض نہیں ہے گی تو عرض نہیں ہے گی تو جو کہہ رہی ہے کہ پیچھے ٹھے تلال چودری نے بہت کوشش کی میڈم آپ پیچھے جائیں پرے آڈ میں کیا ہوں تو تو بھی پرے ہو جا ہون نہیں جیڑی میری بے عزتی ہوئی آنا ہون نہیں میں بھی عزت آن میں بھی کسا دی ماں ہیں میں بھی کسا دی بیٹی ہیں میں بھی کسا دی پینا ساڑی کوئی عزت نہیں ورکان دی عورتان دی کوئی عزت نہیں پھر پکڑ کے مینو محترمہ مریم نواز سیوہ ہوتے لے گیا اچھا چھوڑیں چھوڑیں بس کرے نا بس کرے نا دارا صلی اللہ بس چھوڑیں اس بات کو یہیں پہ ختم کرے میں کیوں ختم کروں میں میں ختم کیوں کروں میرے ختم کر دوں جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے انہوں نے دیئے ہیں جب وہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پچیس سال ان لوگوں کے ساتھ گزار دیئے جن کے نزدیک ورگر کی کوئی عزت نہیں ہے جن کے نزدیک عورت کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے پی ٹی آئی میں آپ آئیں ہیں کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں آج مجھے پانچمہ دن ہے اور میں پہلے دن میں جیسے ہی فیصل موور سے اتری ہوں وہاں سے میں نے انہیں پوچھا ہے کہ جی میں نے مجھے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں ہے مجھے نہیں پتا زمان پارک کہاں وہ رکشے والے نے کہا بی بی سانو پتا ہے اس نے مجھے یہاں آکے اتارا ہے جیسے ہی مجھے یہ میرے بھائیوں نے دیکھا ہے میری بہنوں نے دیکھا ہے انہوں نے مجھے ویلکم کہا ہے مجھے بہت عزت دی ہے جو عزت مجھے پچیس سال میں نہیں ملی نا وہ مجھے چار پائی دن میں عزت مل گئی ورکر جو ہوتا ہے عزت کا بھوکا ہوتا ہے پیسے تو کنجروں کے پاس بھی ہوتے ہیں ورکر کے نزدیک سب سے زیادہ عزت ہے اور ہمارا رازق جو ہے نا وہ ہے ہم اسے ڈرتے ہیں یہ نا خداوں سے نہیں ڈرتے ہیں نہیں انشاءاللہ بہت جلد میری خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور میں اسے ضرور مل کے جاؤں گی جو ایک سچا لیڈر ہے جو جس کے دل میں عوام عوام کا درد ہے جو ہر فورم پر عوام کی آواز اٹھاتا ہے غریبوں کی آواز اٹھاتا ہے جو غریبوں کو سینے سے لگاتا ہے جو ایک ریڈی سڑک پر بیٹھا فقیر ہے اس کو پکڑ کے گلے لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں سچا لیڈر خرا ریڈر اچھا جیسے کی میڈم آپ وہاں پہ بورڈ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی میں ورکرز کی بڑی عزت ہے نو لیگ میں نہیں ہے تو تب میڈم کا کیا ریکشن تھا مریم نواز کا اصل میں وہ جب مجھے پکڑ کے اوپر لے کر آئی ہے نا ان کو یہ تھا کہ یہ میرے حق میں یہاں پر بولے گی میں یہ پارٹی کے حق میں یہاں پر بولے گی لیکن میں کیسے بولتی ہاں میں اس وقت ضرور بولتی جب وہ کہتی ہاں رہاں نا بلا میرے گاڑ کو میں ابھی اس کو فائر کرتی ہوں اس نے کہا اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سعود صاحب اس کو سعود مجید صاحب اس کو بلائیں اس کو جو ہے نا ابلائیج کریں میں کہا دیکھ میں انہوں تیری ابلائیجی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم میں جا رہی ہوں اچھا یہ بتائی گا کہ کسی قسم کا کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں زور زبزتی آئی اپنی مرضی سے آئے سب تیکھنے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں تہے دل سے آئی ہوں میرے ضمیر دل کی آواز نے میرے ضمیر نے جوڑا ہے کہ چھڑ دیں نا منافقہ نا وہ کہتا ہے نا کہ اس رب کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں حرکت کرتا ہم نے ازادی جو لینی ہے نا اپنے اس رب سے لینی ہے جب اس کا حکم ہوا نا یہ سارے نشتوں نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اور مجھے بہت فون آئے کہ بھا جی تو پچیس سال تو سی سانتا جمع جمع آٹھ دین ہوئے نے اے تو اڈیزد نہیں کی تھی ساڈیزد کی کرنگے نون لیگ کے ورکروں کو صرف یہی پیغام دوں گی کہ خدارہ ووڈ کو اگر عزت دینی ہے نا تو پی ٹی آئی کو دو انشاءاللہ ووڈ دینے ہے تو پی ٹی آئی کو دو ایک سچے بندے کو دو ایک سچے انسان کو دو ایک سچے لیڈر کو دو جو ہر فارم پر غریبوں کی آواز اٹھاتا ہے یہ ہر فارم پر اپنے ہی تانے بانے اپنے ہی حسن و جمال کے کسے زناتے ہیں مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ میرے سے اس لیے جیلس ہوتے ہیں سپیشلی ویڈیا ہی والے کیونکہ میں خوبصورت ہوں دیکھیں جی خوبصورتی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دو ہی رکھے ہیں رنگ ایک کالا اور ایک گورا حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ کیا تھے وہ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حفشی ہی جائیں گے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں خوبصورتی کو نہیں ہمیشہ عزت جو ملتی ہے وہ خوبصورتی کو نہیں ملتی عمل سے ملتی ہے عمال سے ملتی ہے